اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک تو فارمیسی نوٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھیراپیٹک ڈرگ مانیٹرنگ یہ ہمارے پاس کلینیکل فارمیسی ٹو جو فارم دی کے اندر پڑھایا جاتا ہے فائنلیر کا سبجیکٹ ہے اس کا ایک ٹاپک ہے تو بیسیکلی آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس تھیراپیٹک ڈرگ مانیٹرنگ ہے کیا اس کا انٹروڈکشن اس کی دیفنیشن دیکھیں گے کس وجہ سے تھیراپیٹک ڈرگ مانیٹرنگ کو یوز کرتے ہیں ایسی کون سی ڈرگ ہیں جن کے لیے جانا ان کی تھیراپیٹک ڈرگ مانیٹرنگ جانا وہ ضروری ہے ہم کیوں ان کو مانیٹر کرتے ہیں کون کون سی ڈرگ ہیں ڈیفرنٹ کلاسز میں ڈیفرنٹ ڈرگ آتے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے ایسی ڈرگ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے جن کے لیے ہمارے پاس تھیراپیٹک ڈرگ مانیٹرنگ جیسے ti ڈی ایم بھی کہا جاتا ہے وہ ڈی ویسے ری نہیں ہے وہ ضروری نہیں ہے اور دن ہم دیکھیں گے اس کا پروسس جو ہے تھیراپیٹک ڈرگ مانیٹرنگ کا وہ کس طرح سے پر فارم کیا جاتا ہے اور دن ہم دیکھیں گے کچھ اڈوانٹیجز of therapeutic drug monitoring ہم start کرتے ہیں introduction سے introduction میں ہمارے پاس اس کی definition ہے سب سے پہلے is defined as use of drug concentration in body fluids as an aid to management of patient receiving drug therapy for cure, elevation or prevention of disease simply ہم اس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ body fluids کے اندر body کے اندر وہ concentration of drugs کو ہم check کرتے ہیں and then پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو concentration body کے اندر ہے وہ body کے لئے safe ہے یا نہیں وہ therapeutic range کے اندر ہے یا نہیں تو ان ساری چیزیں کو ہم study کرتے ہیں therapeutic drug monitoring کے اندر it is a tool that can guide clinicians to provide effective and safe drug therapy اور clinicians اس کو use کرتے ہیں ایک اپنی effective therapy دینے کے لئے اور safe therapy دینے کیونکہ drugs ہمارے پاس جو ہے وہ limit ہوتی ہے ان کے ایک range ہوتی ہے اس سے اگر کم ہوں گے تو بھی issues ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ ہوں گے تو بھی issues ہو سکتے ہیں تو using tdm جو clinicians ہیں اپنے patients کے لئے جہاں اس کا design کر سکتے ہیں اس کا design کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے maximum جو ہے effects patient کو benefits اس سے مل سکیں پاس objectives کیا ہوتے ہیں tdm کے جو میں میں پاس تین objectives ہیں سب سے پہلے ہے attain rapid and safe concentration of drug and plasma using tdm empirical trial and error approach using tdm ہمارے پاس کوئی بھی errors ہیں ان کے chances minimize ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ڈرگ ہیں necessary for tdm ہم سب ڈرگ کا tdm یعنی therapeutic drug monitoring نہیں کرتے ہیں ان میں سے کچھ ہی drugs ہیں جن ہم therapeutic drug monitoring کرتے ہیں اب وہ کون کون سی drugs ہیں ان کو ہم ابھی discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں ایسی drugs جن کی pharmacokainetics کے دائی جو نیکس ہمارے پاس concentration related therapeutic and adverse effects example اس کے اندر fenytoin ہے وہ آپ کو ایٹ ایٹ ایکزیا بھی cause کر سکتی ہے ویٹی کو اور ڈروزی نس یہ ایسی drugs ہیں جو ایک specific dose کے اوپر اپنے effect produce کرتے ہیں اور ان کے dose related side effects بھی ہوتے ہیں even کہ آپ کے normal dose کے اوپر side effects آپ کو آ رہے ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہوتا ہے ان کو manage کرنا within the range then narrow ti ti کا مطلب ہے therapeutic index ایسی drugs جن کا therapeutic index کم ہے safety جو level ہے وہ بہت زیادہ کم ہے ان کو ہم study کرتے ہیں اس میں example بھلا ہمارے پاس digox جو کہ اگر زیادہ concentration میں دی جائے تو اتنی سیویر ہے کہ آپ پیشنٹ کے death بھی ہو سکتی ہے ایسی drugs جن کے ایسی لی نیسی جا سکتا ان کو بھی تی دی ایم نیسی سی ہے ایسی drugs جو جن کا metabolism کے اندر بہت kinetics کچھ ڈرگ ایسی ہیں جو ہمارے پاس ہمارے enzymes کو جا کے saturate کر دیتی ہیں جس میں ہمارے پاس اومی پرزول کی ایک اگزیمپل ہے جو ہمارے سائیٹوکروم پی فور فیفٹی تو سی ون نائن آئیسو انزائیم کو جا کے saturate کر دیتی ہیں تو ان ڈرگ ہیں وہ آپ کو سیزر کر سکتی ہے تو ان کی بھی ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس ہیں hepatic and renal diseases کچھ ایسی drugs بھی ہیں جو آپ کو hepatic اور renal diseases بھی cause کر سکتی جیسے کہ ان کی بھی جو ہے نائن بہت زیادہ ضروری ہے multiple drug therapy and drug interactions ایسی drugs جو کے combination میں دی جا رہی ہیں وہ بھی جو ہے نائی کے پاس different problems body create کر سکتی ہیں جیسے کہ اگر آپ penceline کے ساتھ provencid کو دیں گے تو وہ پینceline کے levels ہیں body کے اندر زیادہ increase کر سکتی ہے and doubtful patient compliance تو ان ساری drugs کے لیے بھی discuss کروں گا ہر drug کی جو tdm ہے وہ ہم ڈیٹیل سے discuss کریں گے ان کے normal ranges کیا ہوتی ہیں ان کے side effects کیا ہوتے ہیں ان drugs کے ساتھ ان ٹریک کر سکتی ہیں اگر ہم نے ان کا body level check کرنا ہے سیمپل ہم نے drug دینے کے time بار دینا ہے تو وہ ساری چیزیں ہم individually بھی ان کو discuss کریں گے ان سب کے اوپر الگ سے ایک میں ویڈیو بناؤں گا منو گلائکو سائٹس کے الگ ہوگی فین ٹائن ٹائن کے الگ ہوگی کاربامی سی پائن کی الگ ہوگی تو آپ کو مزید جو ہے جن جن کے لئے ٹائن اس میں کون سی آپ کے پاس ہو سکتی ہوں سب سے پہلے آپ کہ آتی ہیں براڈ رینج ڈوزز ایسی ڈرگ جن کی ڈوزز بہت زیادہ ہیں جس ہم اموکسسلین کی بات کریں یہ بھی کافی ساری ڈوزز کے اندر آتی ہے تو ٹائن نہیں ہے ایسی ایک لئے میجر کیا جا سکتا ہے ان کی بھی ٹی ڈی ایم نیسیسری نہیں ہے ایسی درگس جن کا کوئی کوریلیشن ایگزیس نہیں کر رہا بیٹوین پلازما این پلینیکل رسپونس ان کی بھی جو ہے وہ ٹی ڈی ایم نہیں کی جاتی اور ایکسپینسیف پروسیجرز کچھ درگس کے لیے جو پروسیجر ہے وہ ایکسپینسیف بھی پڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی ان کی ٹی ڈی ایم نہیں کی جاتی بسکس کریں کہ ٹی ڈی ایم کا سارا پروسیس ہوتا کس طرح ہے سب سے پہلا سٹیپ اس کے اندر ہوتا ہے ڈیسیجن ٹو ریکویس کہ ہم ٹی ڈی ایم کس وجہ سے کر رہے ہیں کوئی ٹاکسیٹی چیک کرنے کے لیے کر رہے ہیں کوئی لیک آف ریسپونس دیکھنے کے لیے کر رہے ہیں اسیسمنٹ آف کمپلائنس کے لیے کر رہے ہیں ایسیس کر رہے ہی آفٹر ریجمنٹ چینج کے ہم نے تھیریپی کے اندر کوئی چینجیز لائیں ہیں اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی افیکٹ آل تونی رہا دین پوٹانچل ڈرگ انٹریکشن کو دیکھنے کے لیے ہم کر سکتا ہے کرونک ایڈنسٹریشن نیڈیٹ تو ان سب چیزوں کے لیے جہاں ڈیسیجن ٹو ریکویسٹانپیشن ڈیموگرافک ڈیٹا ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ کے نیم ایج سیکس ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ٹائم آف سیمپل ویڈرال یہ ایک ایمپورٹن چیز ہے ہر ڈرگ کا اپنا ٹائم ہوتا ہے سیمپل لینے کا کچھ ڈرگز کا سیمپل ہم دو گھنٹے کے بعد لے سکتے ہیں کچھ کا ہاف این آور کے بعد لے سکتے ہیں تو یہ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہم الگ ڈرگز الگ الگ پڑھیں گے تو تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈرگز کا جو ہے وہ سیمپل کتنے ٹائم بات لیا جاتا ہے فور ٹی ڈی ایم کولیکشن آف بائیولوجیکل سیمپلز جس میں باڈی فلویڈز ہم کولیکٹ کرتے ہیں اور پھر لیبارٹری میجر میں لیبارٹری میں ہم ان کو میجر کرتے ہیں ڈیفرنڈ ایچ پی ایل سی اور ڈیفرنڈ جو ہے نا لیک کے اندر ایکوپمنٹس کو یوز کیا جاتا ہے ٹی ڈی ایم کے پروسس کے لیے سایڈ ایفیکٹس کو مانیٹر کر سکتے ہو آپ کے پاس چانسز کم ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو ریگلرلی مانیٹر کر لیو تو آپ کے پاس جو سایڈ ایفیکٹس ہیں وہ آپ ان کو ایزیلی ریکنائز کر سکتے ہو شورٹ ہسپیٹلز تے اگر آپ نے پروپرلی جو ہے نا ڈرگز کو مینج کیا ہے تو پیشنٹ کے ریکوری کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں بیٹر ڈیزیز کنٹرول ہے ڈوز ایڈجیسٹمنٹ ہے اب اکورڈنگ ٹو کلینیکل کنڈیشنز جو ہے نا اس کے اکورڈنگ ہم ڈوز کو ایڈجیسٹ کرتے ہیں اور یہ ریشنل ڈرگ بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ جو ہم نے ڈرگ دینی ہے پیشنٹ کو وہ اس کی کلینیکل کنڈیشنز کے اکورڈنگ دینی ہے اس کے ڈوز کو ایڈجیسٹ کر کے دینا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ چینل کو ویزٹ کیجئے اس کے اندر ریشنل ڈرگ کے اوپر بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو میں نے بنائی آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ڈوز گائیڈ لائنز ہیں انڈیویجیل ڈوز ریکوائرمنٹ ہیں ڈوز فولنس ٹو کلینیکل فارماسیسٹ ہیں یہ ساری ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہیں تھیرابیٹک ڈرگ مانیٹرنگ کی آئی ہوپ آپ کو چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی اس کے اندر تو جو باقی نیکس ویڈیو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہر ڈرگ کے اوپر میں بناؤں گا تو انشاءاللہ جو ہنا جلدی ہی وہ بھی سٹارٹ ہو جائیں گی ہر ڈرگ کو میں انڈیویجیل کور کروں گا تو آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھنی ہے ان کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ بھی چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آپ کے کام آ سکتے ہیں آپ کے لئے یوسفل ہوں گی تو آپ انہیں بھی دیکھئے گا اور آہ ویڈیوز تو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ کسی اور کے بھی ہیلپ آؤٹ ہو سکے آہ تب آپ سے ملاقات ہو کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ